دنشاہ ہال میں منقیدہ سیمینار میں یون ایف پی اے کے پاکستان میں نمائندے مسٹر رابی رویان، ہیومن رائٹس ایکٹویٹس اینڈ ڈاکومنٹری فلم میکر سمن منولا، یونیس ایف کے نمائندے مسٹر انڈین رحمن، سیکریٹری دپارٹمنٹ آف یوت افیر سپورٹس اینڈ ٹوریزم مسٹر حرون احمد خان، پروگرام آفیسر سادیا اطا محمود سمید، مختلف انجیوز اور سیول سوسائٹی کے نمائندے شریک ہوئے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ہیومن رائٹس ایکٹویٹس اینڈ ڈاکومنٹری فلم میکر سمن منولا نے کہا کہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں پندرہ سے بیس سال کی عمر کی لڑکیوں کی اتداد بیس ملین سے زائد ہے جن میں سے چالیس فیصل لڑکیوں کی شادیاں اٹھارہ سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی کر دی جاتی ہیں۔ تقریباً تیرہ فیصل لڑکیاں پندرہ سال کی عمر سے پہلے ہی بیادی جاتی ہیں جن میں سے نو فیصل لڑکیا پندرہ سال سے کم عمر میں ہی ماں بن چاہتی ہیں۔ پاکستان میں کم عمری میں شادی کرنے کا تناسق دوسرے ممالک کی نصف خطرناک حد تک زیادہ ہے۔ رابی رویان نے کہا کہ کم عمر لڑکیاں ذہنی اور نفسیاتی طور پر اس قابل نہیں ہوتی کہ ماں اور بیوی کے فرائز بخوبی سننجام دے سکے۔ اس لئے معاشرے میں کم عمری کی شادی کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنا بہت ضروری ہے۔ یونیسیس کے نمائندے مستر ڈین راہمن کا کہنا ہے کہ کم عمری کی شادیوں کی روک تھام کے لیے ساماجی روئیوں کو بھی بدلنے کی اشت ضرورت ہے۔ سیمینار کے اختتام پر دہشتگردی کا نشانہ بننے والی ملالا یوسف صحیح کی صحت یابی کے لیے اجتماعی دعا بھی کی گئی۔ کیمریمین انجم شہزاد کے ساتھ فیسان نورٹ سیٹی فوری ٹو آمواری ہوتل